آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکس سے دور رہنا یا ان کو ٹیسٹ کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں کہوں گا پلیز سبسکرائب کر دو میرے چینل کو تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کے ہلپ کر سکیں اور اگر آپ کے قویسٹنز ہوں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ چاہتے کیا ہے کبھی کبھی انسان کنفیوز ہوتے ہیں کبھی کبھی نہیں بل گے most of the time انسان کنفیوز ہوتے ہیں وہ خود بھی نہیں جانتے کہ وہ زندگی سے چاہتے کیا ہے تو وہ آپ کو کیا بتائیں گے جب آپ اپنی ایکس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم مجھے چاہتی ہو یا نہیں زندگی میں تو وہ خود بھی کنفیوز ہوتی ہے میں بھی شاید وہ غصے میں آکے اس ٹائم بول دے کہ نہیں چاہتی لیکن لازمی نہیں کہ وہ سچے دل سے یہ بول رہی ہے یا اس نے ہمیشہ کے لیے پتھر پر لکیر ہے یہ لکھ دیا ہے کہ وہ آپ کو نہیں چاہتی نہیں ایموشنز اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں لوگ آپ کو ہیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ دنوں بعد مس بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو ٹیسٹ کرنا لازمی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں سب سے پہلے ٹیسٹ کرنے کا سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے سٹے اوے فروم دیم ان کے اندر مت گھسیں اگر آپ ان کے اندر گھستے رہیں گے ان کو میسج کرتے رہیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ سچ مچ میں آپ کو چاہتے ہیں یا مجبوراً واپس آ رہے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ ان کو بہت زیادہ میسج کرتے ہیں کالز کرتے ہیں تو وہ ترس کھا کے آپ سے بات کر لیتے ہیں کہ اچھا چلو یار اب یہ اتنا چیز کر رہا ہے تو بات کر ہی لیتی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچے دل سے آپ کو چاہتے ہیں اور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ آپ سے دور چلے آتے ہیں تو اس لئے فورس مت کریں کسی کو بھی دوسری بات یہ کہ اپنے آپ سے سوال پوچھیں دوسرا ٹیسٹ آپ کا اپنے ساتھ ہے وہ یہ کہ کیا میں ان کو واپس چاہتا ہوں کیا سچ مچ میں مجھے وہ واپس چاہی کیا اس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتے ہیں اس طرح کے سوال کرنا خود سے بہت ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریلیشنشپ میں جب تک وہ آپ سے ہوتے ہیں یا جب تک وہ آپ کو چیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ صبح شامن سے لڑ رہے ہوتے ہیں آپ بولتے ہیں زندگی برباد ہے میں کیوں آیا ریلیشنشپ میں اس کے ساتھ لیکن جیسے ہی بریک اپ ہوتا ہے تو کیونکہ سیپریشن انگزائیٹی آپ کے اوپر حصر کرتی ہے تو فوراں آپ کہتے ہیں میں اس کو بہت مس کر رہا ہوں کاش واپس آ جائے پھر آپ دن با دن اور زیادہ مس کرنے لگ جاتے ہیں سٹاکنگ کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں پیچھا کرتے ہیں تو اس لیے خود سے سوال کریں کہ کیا واقعہ میں من کو واپس چاہتا ہوں کیا ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی کیا ایسے انسان کی فرینڈشپ میرے لیے فائدہ مند ہے یا ریلیشن میرے لیے فائدہ مند ہے خود سے یہ سوال کریں خود سے سوال کرنا جتنا امپورٹنٹ اتنی لائپ میں کوئی بھی سکل امپورٹنٹ نہیں ہے سب سے سیڈ بات یہ ہے میں ایک سر بڑے بڑے گروز کی اور موٹیویشنل سپیکرز کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ سکول سسٹم جو ہے بیکار ہے سکول سسٹم ہمیں کچھ نہیں سکھاتا تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یار یہ لوگ ایسا کیوں بولتے ہیں لیکن اب آ کے مجھے باتیں سمجھانے لگی ہیں کہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ سکول سسٹم وہ چیزیں ہمیں نہیں سکھا رہا جو ہماری لائپ میں ریلی کام آتی ہیں یہ سکل اس طرح کی سکل کام آتے ہیں خود سے question کرنا consistency communication skills long term کسی چیز پہ رہنا hard work کرنا یہ چیزیں نہیں سکھا رہا ہمیں mostly سکول سسٹم نہیں سکھاتا جو کہ sad بات ہے business skills میں بھی وہ سکل نہیں سکھا رہے universities colleges جو باقی میں لوگوں کی کام آتے ہیں day to day life میں so اس لیے ایسے سکل جو میں سکھا رہا ہوں یہ important ہے ان کو سیکھو سب سے پہلے تو خود سے سوال کرو important ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا خود سے سوال کرنا بہت important ہے چاہے آپ کا کوئی business ہے اس کے بارے میں سوال پوچھو کہ اپنے آپ سے سوال پوچھو کہ business کیوں fail ہوگا the diary of a CEO book ہے اس میں author نے اتنا پیارہ explain کیا ہے کہ خود سے جب آپ سوال کریں گے کہ business کیوں fail ہوگا تو آپ پھر ان سب scenario's کو دماغ میں کوشش کریں گے لانے کی جن سے وہ fail ہو سکتا ہے تو آپ ان کے اوپر work کریں گے کہ یہ scenario's نہیں کرنی ہے یہ mistakes نہیں کرنی ہے اسی طرح relationship میں بھی خود سے سوال کریں کہ کیا وہ واقعے میں مجھے چاہتے ہیں یا کیا میں واقعے میں ان کو چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح کہ جب آپ سوال کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ سوچیں گے اور اپنے آپ دماغ کو train کریں گے سوچنے کے اوپر اور پھر آپ خود ہی expert بن جائیں گے relationship میں اور آپ کی breakups کبھی نہیں ہوں گے آپ کی relationship اچھے ہوں گے دوستوں کے ساتھ girlfriend کے ساتھ boyfriend کے ساتھ اس لیے کہتا ہوں کہ سوال کرنا لازمی ہے تیسری چیز ان کا response دیکھیں ٹھیک ہے test کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا response پتہ چلتا ہے جب آپ ایک دو مہینہ ان سے بات نہیں کرتے تو اگر وہ واپس آ رہے ہیں یا interest لے رہے ہیں آپ کے pictures like کر رہے ہیں یا آپ کو chase کر رہے ہیں یا آپ کے friend سے بات کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو گڑھ گڑ ہے کچھ نہ کچھ تو ان کے اندر بھی بوچھال ہے یا uncertainty ہے جس کی وجہ سے وہ آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے وہ آپ کو miss کر رہے ہیں اور یہ ضروری ہے کرنا اور انہاں آپ کبھی پتہ نہیں کر پائیں گے کہ وہ سچے دل سے آپ کے پاس آ رہے ہیں واپس یا آپ کے force کرنے پہ آ رہے ہیں چوتھی چیز is there comeback real یہ آپ خود سے سوال پوچھیں کہ کیا ان کا comeback جو ہے وہ real ہے کیا وہ سچ مچ میں آپ کے لیے واپس آ رہے ہیں پیار کے لیے واپس آ رہے ہیں یا اپنے کسی کام سے آ رہے ہیں یا اپنا time pass کرنے کے لیے آ رہے ہیں کبھی کبھی لوگ bore ہو جاتے ہیں یا نئے partner سے ان کو موازہ نہیں آتا وہ پھر آپ کے پاس آتے ہیں شروع میں آپ کی تعریفیں بھی کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آر یہ تو سب کچھ بہت اچھے ہونے والا ہے پہلے کی طرح وہ relationship میں آنے والی ہے میرے ساتھ لیکن وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے پھر آپ چپکو بن جاتے ہیں اور پھر وہ بولتی ہے یار یہ تنیس ادھر سکتا چلو میں دوبارہ جاتی ہوں اور پھر دوسری بھی ہر chances کم ہیں واپس آنے کی کیونکہ اس بار اس نے یہ ٹھان لیا ہے یہ اور جان لیا ہے کہ آپ واپس نہیں آنے والے ہیں so that's these are the four things پانچویں چیز ہیں پانچویں چیز بھی important ہے جب وہ واپس آئے تو خود سے یہ سوال پوچھیں کیا relationship dynamics جو ہیں وہ balanced ہیں یعنی کہ جیسے آپ کا پہلے relationship تھا پیار تھا کہ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے یا آپ زیادہ چیز کر رہے ہیں یا وہ آپ کو زیادہ چیز کر رہے ہیں یا کیا reason کیا ہے کیا وہ اپنا جیسے میں نے پہلے کا وہ اپنا اکیلا پندور کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں یا وہ آپ کے پاس کسی لالچ کی وجہ سے آ رہے ہیں آپ پڑھائی میں اچھے ہیں آپ سے کوئی سیکھنے آ رہے ہیں یا آپ سے پیسے لینے آ رہے ہیں ہر طرح کے scenarios ہوتے ہیں تو خود سے سوال کریں کہ relationship dynamic کیا balanced ہے کیا آپ تو زیادہ چیز نہیں کر رہے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ hook کر لیتے ہیں آپ کے پاس آئیں گے آپ کو emotionally entangled کریں گے اور چاہیں گے کہ آپ انہیں دوبارہ چیز کرنے لگ جائیں اور یہی آپ بلتی کرتے ہیں آپ کو emotionally black mail کر کے آپ کو دوبارہ پنجرے میں پھسا لیتے ہیں اور پھر آپ دوبارہ رونے لگ جاتے ہیں اور آپ زیادہ چیز کرنے لگ جاتے ہیں تو اس لیے خود سے سوال کرنا ضروری ہے سارے سوال خود سے کریں اور test کریں اپنی ایکس کو اور پھر دیکھیں کہ relationship چلتا ہے نہیں چلتا تو دنیا میں کمی نہیں ہے نہ لڑکوں کی کمی ہے نہ لڑکیوں کی کمی ہے یہ جو بولی وڈ نے آپ کے دماغ کے اندر ڈالا ہے کہ ایک سچا پریمی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں اچھے انسان بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے اور یہی لائف کی خوبصورتی ہے برے آئیں گے تو آپ کا اچھے experience ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ next time کیا غلطی نہیں کرنی اور اچھے آئیں گے تو ان کو اپنے ساتھ رکھیں ان کا بھی بھلا کریں اور کوشش کریں کہ وہ بھی آپ کا بھلا کریں آپ بھی کوف نہ بنتے رہیں so that's it for today thanks for watching guys you have a good day